اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے تو کیا کوئی نصیحت قبول کرنے والا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ و طالبات اس موڈیول میں ہم حروف لین کے بارہ میں پڑھیں گے کہ حروف لین کون سے ہیں کتنے ہیں کب بنتے ہیں اور ان کو پڑھا کیسے جاتا ہے حروف لین کے بارہ میں اس موڈیول میں بڑی تفصیل کے ساتھ ہم بات کرنے جا رہے ہیں تو عزیز طلبہ و طالبات سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ حروف لین کہتے کسے ہیں تو حروف لین کا مطلب ہوتا ہے وہ حروف جن کو نرمی کے ساتھ پڑھا جائے لین کا مطلب نرم پڑھنا عربی میں اس کو بڑی نرمی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے یہ کون سے ہیں حروف لین دو ہیں واو اور یا پھر اگلا سوال عزیز طلبہ و طالبات یہ ہے کہ واو اور یا کو تو ہم نے مدہ میں بھی پڑھا تھا یہ تو مدہ بنتے ہیں تو لین میں بھی یہ آگئے تو ہم کیسے پہچان پائیں گے کہ یہ مدہ ہیں یا لین ہیں تو عزیز طلبہ و طالبات وہاں ان کی حیثیت اور ہے اور ان کی پہچان کا طریقہ بھی الگ ہے آپ پڑھ چکے ہیں کہ مدہ جب بنتے ہیں تو واو ساکن سے پہلے پیش آتا ہے یا ساکن سے پہلے زیر آتی ہے تب ان کو مدہ کہا جاتا ہے لیکن یہاں معاملہ یہ نہیں ہے یہ واو اور یا جب لین بنتے ہیں ان کو کھینچ کرنی پڑھتے ہیں ان کو نرمی سے پڑھتے ہیں اور یہ کب لین بنتے ہیں یہ لین بنتے ہیں عزیز طلبہ و طالبات جب یہ ساکن ہوں اور ان سے پہلے زبر ہو ذرا غور کیجئے واو اور یا دونوں حروف ساکن ہو ان سے پہلے زبر ہو تو ان کو نرمی سے پڑھا جاتا ہے اور تب ان کو حروف لین کہا جاتا ہے آپ نے یہ اس کی ترتیب پہلے نہیں پڑی پہلے ہم نے جو ترتیب پڑی مدہ کی وہاں واو ساکن سے پہلے زبر نہیں تھی یا ساکن سے پہلے زبر نہیں تھی لیکن جب واو ساکن ہو یا یائے ساکن ہو اور اس سے پہلے زبر آ جائے اس کو یاد رکھنا اس لیے بھی آسان ہے حروف لین کو کہ ایک تو تعداد میں کم ہیں دو ہیں دوسرا ان کی جو لکھائی آپ کو نظر آتی ہے یہ دونوں ہی ساکن ہوتے ہیں تیسرے انداز میں یوں بھی آسان ہے اسے یاد رکھنا کہ ان دونوں سے پہلے زبر آتی ہے کوئی فرق نہیں ہے کہ واو کے ساکن ہو تو پہلے کچھ اور ہوگا یا ساکن ہو تو پہلے کچھ اور ہوگا ایسا بھی نہیں ہے لین میں واو ساکن ہو اس سے پہلے زبر ہو تو اسے واو لین کہہ دیتے ہیں یا ساکن ہو اس سے پہلے زبر ہو اس کو یائلین کہہ دیا جاتا ہے اور ان کو جب پڑتے ہیں تو ان کو ہم بڑی نرمی کے ساتھ شائستگی کے ساتھ ان کی تلاوت کی جاتی ہے